گزشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرمند تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا دریائے دجلہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ پانچ سو برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیا تھے بیس لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی دلفریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اسلام کا وہ تمدن جس نے سہرائے عرب کی تندوں تیز لیکن صحت بخش ہواوں میں پرورش پائی تھی اب اس عجمی گہوارے میں سو رہی تھی دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و اصوخ جو خلیفہ معمون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا اب تقریباً ختم ہو چکا تھا تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی انہوں نے حیت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیہ، طب، جراحت، طبیعت کے علوم و فنون میں نام پیدا کیے لیکن بغداد کے آرام پسند بشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کی بجائے دماغی آیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمراء ان کی سرپرستی کرتے بغداد میں سینکڑوں، لائبریریاں، کتابوں سے بھری پڑی تھی ان کتابوں کو پرکنے کے لیے بہترین نقاط تھے لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے عجمی عمراء کی محفلوں میں قرآن و حدیث کے جگہ شائری اور موسیقی نے لے لی تھی خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادھے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جا دی تھی شہر کے این وسط میں کسر خلد کے نام سے ایک شاندار امارت تھی جس میں اباسی خلفاء رہتے تھے اور اس امارت کے اردگرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے انچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے کسر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسی قیدخانہ تھا اس قیدخانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریخ کوٹریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں جو فتوہ دیتے وقت اباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ رکھتے تھے یا جو انہیں اسلام کی قسوٹی پر پڑکنے کی جرد کرتے تھے حکومت کی نظر میں وہ علماء قابل عزت تھے جو کسی مذرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نصب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و اسوق جان لینا ضروری سمجھتے تھے اکام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی لیکن خلیفہ اور عمراء اس سزا سے مستشنا تھے بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افضائی کے لیے انہیں اپنے دسر خوان پر جمع کرتے اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برطن اٹھانے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا دور انہتات کے اباسی خلافہ اپنے مخالفین کو زیر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والے چند دن کے بعد محسوس کرتا ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا زیر اطاب لوگ دعوت نامہ محصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمران میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی آخری دور میں اباسی خلافہ کو شیر و شائری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانا تھے مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک شیخ الاسلام بنا دیا گیا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا شیخ الاسلام کا کلم خلیفہ کی تلوار کا متی اور فرما بردار تھا اباسی دور میں علماء کے درمیان مناظرے کی ابتداء ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ایک تقریر کرتا اور دوسرا اتمنان کے ساتھ سنتا پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحبِ صدر کی اجازت سے مخالف زماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا پھر دونوں کی زبانیں آہسہ آہسہ تیز ہونے لگتی جب گالیوں تک نوبت پہنچتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے ایک اپنے مدد مقابل کی ساتھ پشتیں گنتا دوسرا اس کی بیس پشتیں گن ڈالتا دو تین زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا چھ ساتھ زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرے تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے آخر پولیس اور فوج کی لاتھیاں اس کھیل کو ختم کرتی حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا لیکن یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے ان تمام قباہتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپایانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سن، ترکیسان اور سفین کے ممالک فتح کیے تھے اباسیوں کے پاس زور انہیتات میں بھی ان سے تین گناہ فوج تھی اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی جلخار کو روک سکتے تھے لیکن اموی اور اباسی خلافہ میں یہ فرق تھا کہ اموی اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاضوں پر بھیج دیتے تھے اور اباسی خلافہ بغداد کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لاکھ دلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے چونکہ اموی خلافہ کی افواج دور دراز کے غیر اسلامی سلطنتوں سے برسرے پیکار رہتی اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصے دار نہ بنتی اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہتی وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو فوج نے ان کا ساتھ نہ دیا اس کے علاوہ اموی خلافہ نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی الہیدہ جتبندی نہ ہونے دی ہر قوم ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا اور علا منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لئے ترقی کے راست سے کھلے تھے ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپاہ سالار بن سکتا تھا لیکن اباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار کی ابتدا ہوئی وہ اباسی خلافہ کے انہتات کے ساتھ ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ یہ عظیم و شان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی ستوت کے گھنڑوں پر رکھی گئی تھی پارا پارا ہو گئی مختلف ممالی کے عمراء خود مختار سلطنت بن چکے تھے حد یہ تھی کہ اگر اباسی خلافہ بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلطنت کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنی مساجد کی خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے سلجوکی سلطنت کے اقتدار کے زمانے میں اباسی خلافہ ان کی ہاتھوں کے کھلونے تھے اباسی خلافہ نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی خلیفہ سپاہ سالار یا وزیر آزم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کی امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروع تھی اور خلافہ کے جاسوس ان عمراء پر کڑی نگرانے رکھتے تھے اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا اسی طرح عمراء کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے اگاہ رہنے کی کوشش کرتے چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائے گئیں تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین ایک دن وصل کے ارادے سے ہمام میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی لاش وہاں پائی گئی محترم ناظرین ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباس خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو انہوں نے اپنی قبروں کے ساتھ سو سو خالی قبریں بنانے کی وسیعت کی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سکیں لیکن اگر ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کا حسن بن سبا اور اس کے جانشینوں سے واسسہ نہ پڑتا تو دولت اباسیہ کے زوال کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی ملک شاہ سلجوکی کی وفات اور اس کے وزیراعظم نظام الملک کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا صدے باپ کوئی نہ کر سکا اور حسن بن سبا کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گاٹ اتارتے رہے وہ علماء جن سے عالم اسلام کی رہنمائی کی امید کی جا سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج کہری الہی بن کر نازل ہونے والی تھی عالم اسلام ایک خطرناک کہت الرجال کا سامنا کر رہا تھا